ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مرداباد 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 چناؤی موسم کی ہر ایک بیار کو جب سرکار اپنے پکش میں مول لینے کے لئے پریاثرت ہو ایسے وقت میں جب اس کے لئے مرداباد کے نارے لگنے لگ جائیں تو سمجھ یہ چناؤتیاں بڑھ گئی ہیں جی ہاں منوہر سرکار کے لئے یہ چناؤتیاں اب بڑھ گئی ہیں فتحباد میں پرالی جلانے کے مدے پر کسانوں نے فتحباد کی سبزی منڈی میں ایک مہا پنچائت کر کے پرشاسن سے پرالی نستارن کی سمسٹیہ کے سمادھان پر آرپار کی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے یہ کسان اکٹھے ہو کر منڈی سے لکھو سچوالے پہنچے اور سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی نارے بازی کرنے کے بعد کسان سنگھر سمیتی کے سنیوجک منڈیف سنگھ نے اے ڈی سی کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ تین سال سے سرکار اور پرشاسن کسانوں کو سنسادھن اپلد نہیں کروا پائی ہے اور اپنی کمیاں چھپانے کے لئے کسانوں پر سیدھا مقدمہ درچ کرنے کا آدیش دیا جا رہا ہے منڈیف سنگھ نے کہا کہ 23 اکٹوبر تک کسانوں کو سنسادھن اپلد کروا کر پرالی نستارنگ کی سمسیہ کا سمدھان کر دیا جائے اور اگر 23 اکٹوبر تک پرشاسن سنسادھن اپلد نہیں کروا تا تو کسان پرالی کو آگ بھی لگائیں گے اور روڈ پر جام بھی کریں گے اے ڈی سی نے 23 اکٹوبر تک کسانوں کو ان کی سمسیہ کا سمدھان کرنے کا آشواسن دیا ہے وہیں دوسری طرف میڈیا سے بات کرتے ہوئے منڈیف سنگھ نے کہہ دیا کہ پردوشن کیول ڈلی کے لوگوں کے لئے ہی جان لیوا نہیں ہے بلکہ خود کسان اور اس کے پریوار کے لیے بھی جان لیوا ہے پرالی کو آگ لگا کر کسان خوش نہیں ہے لیکن کسان کی مجبوری ہے کہ اسے سرکار سنسادھن اپلد نہیں کروا رہی اور پرالی کو آگ لگانے کے لیے کسان مجبور ہے سمسیہ کا سمدھان نہ ہوا تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ٹیس طریق کو ایک بڑا کٹ فتح بعد میں بلانے کا حصہ کر لیے یہ سو ساتھی الگلا گاؤں سے آئے ہیں اور ہم اپنی اپلیکیشن لے کے آئیں گے ڈیس صاحب کے پاس ہمیں سادن دیا جائے ہمیں مشین اپلد کرائی جائے ٹیس کو ہم لے کے آئیں گے لکھتی لے کے آئیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ پرالی نہ جلانے سے ان کسانوں نے جن سنسادھنوں کی مانگ رکھی ہے اسے کب تک پورا کیا جاتا ہے یا یہ کسان اسی طرح سے نارے بازی کرتے ہوئے اپنا گصہ آگے بھی پردرشت کرتے رہیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پھر سمدھان کیا ہے اور اس سمدھان تک کیسے پہنچا جائے یہ سرکار کب تک بتائے گی فتح بعد سے ہریانہ نیوز کے لیے ساحل کمار کی ریپورٹ موسیقی